پاکستان سوپر لیگ دوہزار بائیس پی ایس ایر دوہزار بائیس کے منی اور ریپلیس میں ڈراف میں تمام ٹیموں کی نظریں کن کھلاریوں پر ہونے والی ہیں کون کون سیٹی میں کن کھلاریوں کو پک کر سکتی ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیل دیں گے تو اس ویڈیو کو آخر تحضہ ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر دیجئے گا پاکستان سوپر لیگ دوہزار بائیس کے منی اور ریپلیس میں ڈراف ساتھ یا آٹھ جنوری کو ہوگا منی ڈراف میں تمام ٹیمیں مزید دو کھلاریوں کو پک کر سکیں گے جبکہ ریپلیس میں ڈراف میں تمام ٹیموں ان کھلاریوں کی جگہ پر نئے کھلاریوں کو شامل کریں گے جو کہ پی ایس ایل کے ٹیموں کو دستیاب نہیں ہوں گے اگر ہم بات کریں پہلے کراچکن کے بارے میں تو کراچکن کے ٹیم میں باب رازم شرجیل خان جوئے کلارک ٹوم عبیل اماد وسیم لیوز گریگری آمیر یمین امید آصف محمد عمران جونیر محمد آمیر محمد علیاس روحیل نظیر فیصل اکرم تلہا احسن دستیاب ہوں گے جبکہ قاسم اکرم کچھ میچز کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے ان کی جگہ پر کوئی ریپلیسمنٹ نہیں لی جائے گی جبکہ روماریو شیفر بھی ویسٹرن ڈیز کے ٹیم کیسا بن چکے ہیں ان کی جگہ پر نوان پرد بھی جو کہ فاسدور ہیں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے اور محمد نبی اگر افغانستان اور زمباوی کے درمیان سیر تیپا جاتی ہے تو ان کی جگہ پر آر اونڈا تشارہ پریرہ کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اگر ہم بات کریں کریس جورڈن کے بارے میں تو کریس جورڈن بھی تین سے چار میچز کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے ان کی جگہ پر پلاٹینیم کیٹیگری میں انگلینڈ کے فاس بولر ڈیویڈ ویلی کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اگر ہم بات کریں کراشی کنگ کی پیس کے بارے میں تو کراشی کنگ کے ٹیم میڈل آرڈر میں نجیب اللہ زدران کو پک کر سکتی ہے جبکہ فاس بولر کے طور پر محمد عرفان یا جنید خان کو بھی پک کر سکتی ہے اگر ہم بات کریں ملتان سلطان کے بارے میں تو ملتان سلطان کے ٹیم میں محمد رزوان، سوہیب مقصود، شان مسود، ریلی روسو، خوشدل شاہ، ٹیم ڈیویڈ، عمران طاہر، عمران خان سینئر، شاہ نواد دھانی، عباس افریدی، انوار علی، رومان رئیس، آصف افریدی، آمیر عزمت اور احسان اللہ یہ پندرہ کھلڑی ہیں جو ملتان سلطان کو دستیاب ہوں گے جبکہ رومان پاور دستیاب نہیں ہوں گے ان کی جگہ پر اوپنر بلے بات جوہن چالا جبکہ اوڈین سمیت کی جگہ پر فاس بولر مچل مکلینگا اور بلیسنگ مضربانی کی جگہ پر ریاد عمرت کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے جبکہ اگر ہم بات کریں ملتان سلطان کی پکس کے بارے میں تو ملتان سلطان کی پکس میں سوہیل خان جو کہ فاس بولر ہیں ان کو پک کر سکتی ہے اور جیمی اوورٹوم جو کہ انگلینگ کے فاس بولر ہیں ان کو بھی پک کیا جا سکتا ہے اگر ہم بات کریں پشاوز ظلمی کے ٹیم کے بارے میں تو پشاوز ظلمی کے ٹیم میں حیدر علی، ٹوم کولر کیڈمور، کمران اکمل، محمد حارس، شویب ملک، حسین طلت، شرفانی ریدر فورڈ، وہاب ریاض، عثمان قادر، سمین گول، سلمان ارشاد، بین کٹنگ، ارشد اکبار، سراج الدین اور محمد آمیر خان شامل ہوں گے جو کہ دستیاب ہوں گے جبکہ ساکے محمود دستیاب نہیں ہوں گے پشاوز ظلمی کے ٹیم میں ہو سکتا ہے کہ پشاوز ظلمی کے ٹیم کسی فاس باروں کو پک کرے لیکن حضرت اللہ زازی کی جگہ پر کولان انگرام اور لیم لیونگ سٹون کی جگہ پر ڈیویڈ میلر کو پک کیا جا سکتا ہے اگر ہم بات کریں پشاوز ظلمی کی دو پس کے بارے میں تو لیک رائٹ اور احمد شہزاز کو پک کر سکتی ہے اگر ہم بات کریں کوئٹا گلیڈیٹر کے ٹیم کے بارے میں تو بینڈ ڈاکیڈ، احسان علی، سرفراز احمد، افتخار احمد، عمر احمد، محمد نواز، شہد افریدی، جین فلقنر، محمد اسنین، نسیم شاہ، اشر قریشی، خورم شہزاز اور سوہیر تنویر کوئٹا گلیڈیٹر کو دستیاب ہوں گے جبکہ نور احمد دستیاب نہیں ہوں گے ان کی جگہ پر کوئی ریپلیس میں نہیں لی جائے گی جبکہ عبدالوحید بنگازائی کی جگہ پر عثمان خان جو کے بلے بعد ہیں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے جبکہ نوین الحق کی جگہ پر فاسد ورہ سننگار اکمل اور اوپنر بلے بعد جیم ویس کی جگہ پر کریس گیل اور اوپنر بلے بعد جیسان روحی کی جگہ پر کوشارل منڈز کو شامل کیا جا سکتا ہے اگر ہم بات کریں کوئٹا گلیڈیٹر کی دو پیس کے بارے میں تو اوپنر بلے بعد احمد شہزاد یا اوپنر بلے بعد لینڈا سیمن کو بھی پر کیا جا سکتا ہے اگر ہم بات کریں لہاو کلندر کے ٹیم کے بارے میں تو لہاو کلندر کے ٹیم میں فخر زمان عبداللہ شفیق محمد دفیر توہیل اختر زیشان اشرف سمید پٹیل ڈیویڈ ویسا ماز خان حارس رعوب شہین آفریدین زمان خان احمد دانیال کمران غلام ہیری بروگ دین فوسکراک سید فرید الدین دستیاب ہوں گے جبکہ فلسا دستیاب نہیں ہوں گے ان کی جگہ پر وکر کی پر بینڈاک اور راشد خان دستیاب نہیں ہوں گے ان کی جگہ پر تبری شمسی کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اگر ہم بات کریں لہاو کلندر کی دو پیس کے بارے میں تو آغاز سلمان اور جوئیڈ ڈینلی کو شامل کیا جا سکتا ہے اگر ہم بات کریں اسلامبہ یونیٹر کے ٹیم کے بارے میں تو اسلامبہ یونیٹر کے ٹیم میں الیکزیل، پول سٹلنگ، کولان منرو، آزم خان، چھداب خان، آصف علی، فہیم اشرف، سفر گوھار، حسن علی، مباشر خان، مچہ ڈی لینگی، محمد اخلاق، محمد وسین، دانش عزیز اور اتھر محمود دستیاب ہوں گے جبکہ زیشان دستیاب نہیں گے کچھ میچز کے لیے ان کی جگہ پر آکف جاوین، رحمان اللہ گورباز کی جگہ پر اشیرو ادانہ اور ریسٹوپلی کی جگہ پر کوئی کھلاری کو ریپلیسمنٹ نہیں کیا جائے گا اگر ہم بات کریں اسلامبہ یونیٹر کے دو پیس کے بارے میں تو فاسدورہ محمد موسیٰ اور فاسدورہ علی خان کو شامل کیا جا سکتا ہے